اوہم خداوند کی روشنی میں چلے روشنی میں چلے مسیح اسو کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو پروگرام کلام کی روشنی میں میں آپ کی ہوشت فریہ خان مسیح ایک بار پھر حاضر ہوں اور میں اپنے تمام ناظرین کو خوشامدید کہتی ہوں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہمارے گزشتہ اپسوٹ ہی کی کڑی ہے باعث کی کتاب کے تیسرے باپ کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پادری عزیز انور ونس اگین سر ویلکم بہت شکریہ بیٹا گھرلیس یو سر میرا آپ سے سوال ہے تیروی آیت میں خدا کی طرف سے توفے کے طور پر کیا بیان کیا گیا ہے بہت شکریہ بیٹا میرا خیال ہے کہ پہلے ہم اس تیروی آیت کا متعلق کریں تاکہ ہمیں صحیح پتہ ہو کہ سلمان بن دعوت خدا کا بندہ ہمیں کیا کہتا ہے یہاں لکھا ہے اور یہ بھی کہ ہر ایک انسان کھائے اور پیئے اور اپنے ساری محنت سے فائدہ اٹھائے یہ بھی خدا کی بخشش ہے کھائے پیئے اور اپنے ساری محنت سے فائدہ اٹھائے یہ بھی خدا کی بخشش ہے اور بین سبیتا ہوں کہ جیسے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ سلمان بن دعوت جب وائز کی کتاب کو لکھوا رہا تھا تو وہ جوان آدمی تھا بادشاہ تھا تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے منشی سے یہ باتیں لکھوا رہا تھا لیکن اس سے وہ تیسرے باب میں پہلی دس حیات میں یا آٹھ حیات میں بیان کر چکا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت اور وقت کے ساتھ وہ ہر انقلاب ہر تبدیلی ہر بات کا وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ بے شک وقت کے ساتھ ہے پر وقت کا خالق کون ہے وقت کسی انسان کے ہاتھ پہ نہیں ہے وقت کسی سائنٹسٹ کے ہاتھ پہ نہیں ہے کسی فوجی یا کسی پولیٹیشن کے ہاتھ پہ نہیں ہے وقت اس کے ہاتھ پہ ہے جو وقت کا خالق ہے چونکہ وقت کا جو خالق ہے وہ خداوند باپ ہے اس لیے یا آسمانی خدا ہے یا رب الوفاج خدا ہے اس لیے وہ کہتا ہے چونکہ یہ وقت آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے اس لیے کسی چیز کو استحقام نہیں ہے چونکہ استحقام نہیں ہے اس لیے کچھ بھی مستقل نہیں ہے چونکہ کچھ مستقل نہیں ہے تو چونکہ وہ ایک خادم ہے مناد ہے وہ لوگوں میں منادی کر رہا ہے واز کر رہا ہے تو وہ لوگوں کو یہی بتاتا ہے کہ اس بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگے جن چیزوں کو قیام نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو قبول کرے یا اس کے ساتھ پیوستگی کرے جو وقت کا مالک اور وقت کا خالق ہے کیونکہ وہ وقت تو اس کے ہاتھ میں ہے اس لیے اس میں تبدیلی لانا انسان کے بس میں نہیں خدا کے بس میں ہے اس لیے جو اس میں قائم رہتے ہیں ان کے لیے حالات اور واقعات کتنے بھی برے اور کتنے بھی اچھے ہوں پھر بھی وہ خداوند میں مسرور رہتے ہیں خداوند میں خوش رہتے ہیں اس لیے وہ اپنے اسہ باروی اور تیرے بھی آیت میں بیان کرتا ہے اس میں ساری چیزیں یہ بیان کرتا ہے کہ چونکہ اس سے حکام نہیں ہے اس سے حکام نہیں ہے اس لیے ان میں سچائی نہیں ہے چونکہ سچائی نہیں ہے اس لیے انسان کے لیے واجب یہ ہے کہ وہ اس کو جو اس کو ملا ہے اس کو بھلائی کے لیے اس عبال کرے برائی بھی وہ کر کے دیکھ لے گا اس میں بھی اس سے حکام نہیں اب برائی کے لیے وہ کہتا ہے کہ اسے عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا عدالت میں جواب دینا ہوگا اس لیے وہ کہتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ بھلائی کرے نیکی کرے چونکہ وہ ایک مناد ہے وہ ایک وائز ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی ناظرین کو کہ کوئی بھی شخص جو مناد ہے جو منادی کرتا ہے اس کی منادی کے تین بیسک فاؤنڈیشن سٹون ہوتے ہیں پہلا میں نے بتایا تھا کہ ایک دباچہ ہوتا ہے ایک نفس مضمون ہوتا ہے اور ایک اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ پہلی دس یاد میں اپنے دباچے کو پیش کر کے پھر وہ وہ گیر ویہ سے تیر ویہ تک بیان کرتا ہے کہ ہر انقلاب یہ اس کا نفس مضمون ہے کہ ہر چیز کی انقلاب میں خدا کی برزی شامل ہے چونکہ خدا کی برزی شامل ہے اس لیے اس کا آغاز اور اس کا اختتام بھی انسان کے ہاتھ پہ نہیں ہے چونکہ انسان کے ہاتھ پہ نہیں ہے آج اس کاورڈ نائنٹین کے لیے دنیا کیا سے کیا کر رہی ہے ایسا ہی ہے سر کیا ہو رہا ہے ہر ملک میں کتنے انسان مر گئے ہیں ترہ ترہ کی ویکسینیشنز ہیں ترہ ترہ کے میڈیکل ایڈز ہیں سب کچھ ہو رہا ہے دنیا کے جو انٹی کرائسٹ ہیں یا انٹی کرسچینٹی ہیں وہ اس کو بھی اپنے مقاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور وہ ایسی چپ اور ایسی چیزیں تیار کر رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقاصد کو پورا کر سکے گا اگر ٹرپل سکس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو آپ کے گھروں میں ہے آپ کے کمپیوٹر کا عدد چھ سو چھ سٹھ ہے موبائل فون کا عدد چھ سو چھ سٹھ ہے اس میں جو آپ سب ڈالتے ہیں اس کا عدد چھ سو چھ سٹھ ہے اور آج جتنے سمارٹ فون دنیا میں آ رہے ہیں وہ چائنا میں بنے وہ تائیوان میں بنے وہ امریکا میں بنے وہ جیپان میں بنے کہیں بھی بنے یہ یاد رہے کہ وہ چپ ان کے اندر موجود ہے اور آپ انڈر مانیٹر ہیں اور وہ مانیٹر آپ کو کر رہے ہیں اس لیے اس ویکسینیشن سے وہ یہ آپ کی باڈی میں ٹرانسفر نہیں کر رہے وہ انڈر موجود ہے چونکہ یہ ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس میں جن لوگوں کے لیے اس حکام ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ان سب کا حل اس ویکسینیشن یا اس میں یہ نظریات یا ان سوچ میں نہیں ہے اس کا حل یہ ہے کہ انسان خدا کے خوف کے تابع رہے اور جب وہ خدا کے خوف کے تابع ہوگا تو وہ دینداری سے زندگی بسر کرے گا تو موت کا تو ایک دن متین ہے بے شک سر ایسا ہی ہے موت تو ایک دن اس کا ایک وقت مقرر ہے وہ تو آئے گی خدا کا بندہ بزرگ موسی لکھتا ہے ستر ورے تھی اسی ورے تھی آخر پھر بھی فنا مقدس پترس کہتا ہے انسان کی زندگی گھاس کے پھول کی طرح ہے مقدس ایوب کہتا ہے کہ خاک ہے اور اس خاک کی ویلیو کیا ہے خدا خود آدم کو کہتا ہے تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا چونکہ اس زندگی کو اس باڈی کو اس سے کام نہیں ہے اس لیے اس پر واجب ہے کہ وہ دینداری اختیار کرے کیوں دینداری کی ضرورت اس لیے ہے کہ دینداری اور خدا پرستی یا ایمانداری کے بغیر سب کچھ بطلان ہے ایسا ہے جب ہم لوکا کی انجھیل میں لازر اور امیر آدمی کی کہانی پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ ان کا جب انٹرڈکشن کروایا گیا ہے تو کہا گیا ہے کہ وہ امیر آدمی تھا مہین کتانی کپڑے پہنتا تھا اور ہر روز وہ ایشی کرتا تھا لازر نام ایک شخص تھا جو اس کے دروازے پر پڑا تھا اور اس کا جسم پھوڑوں سے ناسوروں سے بھرا تھا اور کتے آ کر اس کے زخم چاٹتے تھے اگر آپ کبھی باقی کی باتیں میں نہیں کرتا کروں گا ٹائم نہیں کیونکہ اس میں اگر آپ کبھی کوئی اور کریں پہلی بات اس کا تعرف کروایا گیا ہے اس شخص کی طرح جس کو سلیبان کہتا ہے کھا پی اور ایس کر اور وہ ایسا ہی کرتا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ یہ اپکوری جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے اور اسی بات کو وہ یہاں بیان کرتا ہے کہ وہ اس کا نام ہے لازر لازر کو انگلیش میں گارڈ ہیلپ کہتے ہیں خدا نے جس کی مدد کی جو خدا بھی ہے اس کا ایک نام ہے اگر نام ہے تو کتاب حیات ہے اگر کتاب حیات ہے تو پھر اس میں نام ہے اور اگر نام ہے تو یہ کس نے دیا ہے اس نے جو دینداری راستوازی کا منبا اور اس کو پسند کرتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کا نام ہے امیر آدمی کا نام کوئی نہیں حالانکہ محلے میں ایک بھی امیر آدمی ہو تو سارے اس کا رشتہ دار بننے کو تیار ہو جاتے ہیں بے مقصد اس کا نام نہیں ہے وجہ کہ وہ عیاش ہے وہ عشرت قدو میں رہتا ہے وہ نشہ کرتا ہے وہ حرامکاری کرتا ہے ہر برائی کرتا ہے اور کہتا ہے اے جان کھا پی جب اس کا وقت آئے گا وہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا نام کتاب حیات میں نہیں ہوگا جو کہ لازر کا نام کتاب حیات میں ہے تو اس لیے لکھا ہے کہ امیر آدمی مر گیا اور دفن ہوا لازر کے بارے میں لکھا ہے وہ مر گیا اور فرشتوں نے لے جا کر اسے ابراہام کی گود میں ڈال دیا کہیں نہیں لکھا امیر آدمی کی طرح کہ امیر آدمی مر گیا اور دفن ہوا لازر کے بارے نہیں لکھا کہ وہ مر گیا اور دفن ہوا ایسا ہی ہے یہ سلیمان بن داود ان آیات میں بیان کرتا ہے کہ ان باتوں کا ایک وقت ہے اس وقت کا آپ کو حساب دینا ہے لیکن اگر آپ خدا کے خوف اور دینداری کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ سب بتلان ہے یہ سب علمِ اس سے کام نہیں ہے سٹیبلیٹی نہیں ہے کیونکہ خدا کا جسے خوف نہیں ہے جسے خدا کا خوف نہیں ہے اس کے پاس اگر طاقت ہے اختیار ہے زندگی ہے قوت ہے وہ بے حقیقت ہے آج ہٹلر کہاں ہے مسولینی کہاں ہے فیراؤن کہاں ہے سکندر آزم کہاں ہے یہ سب لوگ آج اس دنیا میں نہیں ہیں طاقتور تھے یہ نہیں کہ وہ طاقتور نہیں تھے ان کے پاس اختیار بھی تھا ان کے پاس زندگی بھی تھی لیکن وہ زندگی وہ اختیار وہ طاقت جس کو وہ جانتے ہی نہیں تھے وہ خدا نے دی تھی وہ خدا نے دی تھی اگر آپ پیدائش کی کتاب میں خروج کی کتاب میں موس اور فیراؤن کے درمیان ڈائی لاکس کا اگر کبھی متعلق کریں تو وہاں لکھا ہے اٹھارا دفعہ میں نے گن کر بتا رہا ہوں اٹھارا دفعہ فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور وہاں لکھا ہے خدا نے اس کا دل سخت کر دیا اس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس قوت بھی ہے اس کے پاس زندگی بھی ہے سب کچھ ہے لیکن وہ اپنے مستقبل اور اپنے آقبت پر اختیار نہیں رکھتا اس کو اپنی آقبت پر کوئی اختیار نہیں ہے کل کیا ہوگا وہ نہیں جانتا آنے والے وقت میں کیا ہوگا وہ نہیں جانتا آنے والے وقت میں صرف خدا جانتا ہے یا پاک کلام کے مطابق وہ لوگ جانتے ہیں جن پر خدا انہیں ظاہر کرتا ہے خدا کا بدہ ایک سو بیش سال تک کشتی بناتا رہا ایک سو بیش سال تک بنادی کرتا رہا ایک سو بیش سال تک لوگوں کو توبہ کے لیے بولاتا رہا ایک سو بیش سال تک خدا کے خوف اور اس کی طاقت اور اختیار کی بنادی کرتا رہا کسی نے نہیں سنی وہ اپنے وقت سے اپنے آنے والے آقبت سے مستقبل سے بے خبر ہے ان کے پاس بے شبار دلیلیں ہیں ان کے پاس بے شبار جسٹیفیکیشنز ہیں ان کے پاس بے شبار وجوہات ہیں جو سیلف کریئیٹڈ ہے ان کے اپنی خدا تو مہربان ہے خدا تو رحیم ہے وہ تو محبت ہے وہ ساری دنیا کو کیسے غرق کر دے گا لیکن حکمت اور دانائی یہ کہتی ہے کہ جو بنا سکتا ہے وہ تباہ بھی کر سکتا ہے وہ توڑ بھی سکتا ہے جو بنا سکتا ہے وہ ختم بھی کر سکتا ہے اب وہ لوگ بھول گئے لیکن خدا کا بندہ نو جو ہے ایک سو بیس سال تک اپنی رویا کی خاطر اپنی بلاہت کی خاطر خدا نے اسے بلایا تھا اور ایک سو بیس سال تک وہ بلاہت کے پیچھے فرمانبرداری کے ساتھ لگا رہا اور خدا نے اسے سرپراز کیا ابراہام ہر طرح کے تغییروں تو بندل میں سے گزرا وہ اور اس کی بیوی ہر تبدیلی سے ہر ملک سے ہر سلطنت سے گزرے اچھائی اور برائی بھی دیکھی سب کچھ دیکھا اختیار بھی لوگوں کا بادشاہوں کا ابی ملک کا اختیار بھی دیکھا چونکہ وہ خداوت میں اماندار ہے اس لیے آخری قربانی اپنے بیٹے کی جب ازہاق کی قربانی دیتا ہے پھر بھی بچوکہ دیاندار ہے اس لیے خدا اس کے ساتھ ہے چونکہ خدا اس کے ساتھ ہے اس لیے آج اس کا نام میں اور آپ اور دنیا کے لوگ امانداروں کا باپ جان کر اس کا نام سے دعا کرتے ہیں اے باپ ابراہام ازہاق اور یاکوب کے خدا وجہ کیا ہے وہ اس وقت سے گزرا اس مزربل کنڈیشن سے گزرا بے شمار ایگنیز اس کی زندگی میں آئیں وہ مایوس ہوا پچھتر سال کا ہے اور خدا کہتا ہے اس پر رونے کی کوئی بات نہیں میں تجھے اولاد دوں گا اتنی جیسے آسمان پر ستارے یا سمندر کی ریت کے اگر کوئی ذرے گل لے اب وہ 99 سال کا ہو گیا ہے چوبیس سال وہ خدا کے وعدے کے پیچھے ایمانداری سے چل رہا ہے غزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا چوبیس سال سے وہ اس وعدے پہ اعتبار کر کے اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور پھر جب وہ مایوس ہو گیا ہے اس کی بیوی سارا مایوس ہو گئی ہے انہوں نے مایوسی میں وہ کام بھی کیے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے لیکن پھر خدا نے اس کو یاد لیا میں ہوں خدا نے پھر اس کو سو سال کے عمر میں فرزند عطا کیا تو کہنے کا مطلب سلیمان بن دعوت کا یہ ہے کہ یہ وقت تو گزر رہا ہے یہ انقلاب آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں گزر رہی ہیں انسان کی زندگی میں کبھی معاشی استحکام ہے اور کبھی نہیں ہے کبھی غربت ہے اور کبھی دالت ہے کبھی کچھ ہے یہ تو وقت کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن استحکام کسی کو نہیں ہے استحکام صرف خدا کو ہے اب سلیمان بن دعوت نے حکمت مانگ کر پائی اور اس حکمت کے زوم میں چار سو بیویاں چھے سو ہر بے کر لی آپ اس کا محل جیرشلیم والا بھی اور دیگر جو بیٹنگ سے وہ سارے کے سارے عورتوں نے بھر دی بت پرسی سے ان بتوں کی وجہ سے سلیمان بن دعوت زندگی میں پشتاتا ہے بستر پر لیٹا ہوا ہے اور لیٹ کر وہ جب آنکھیں بند کر اپنے خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو بحال کرتا ہے تو پھر بل بلا اٹھتا ہے میرا میں ویلائز کرتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں آنسوں ہیں اور وہ کہتا ہے اگر خدا بند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت آپ سے اب اس نے جانا کب جب وہ ہل بھی نہیں سکتا اور اس کے بیٹ روم سے حیکل تک بہت ہی بہت ہے اور وہ اس کا خدا جس خدا نے اسے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا تھا جس نے اس کے وقت کو بدل دیا تھا اس کے وقت کو کنٹرول کر لیا تھا اب وہ بستر پر پڑا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا اس لئے تجربے سے بات کرتا ہے اپنی زندگی کے ایکسپیرنس سے بات کرتا ہے اور اس ایکسپیرنس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ سب کچھ بطلان ہے اگر حقیقت ہے یا قیام ہے یا استحقام ہے یا سٹیبلیٹی ہے تو وہ خدا کو ہے اس لئے لازمی ہے کہ انسان اس خدا پر عبان رکھے اور اس کے ساتھ اس کی خوف میں اور دینداری میں زندگی بسر کرے آمین آمین سر تائنکیو سو مچ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے حضرت سلیمان نے فیصلے کی جگہ اور انصاف کی جگہ سولوی آیات میں کیا دیکھا آئیے پاکلا میں سے ہم سولوی آیت کا مطالعہ کریں لکھا ہے پھر میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے شرارت ہے چا دیکھا اس نے کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے شرارت ہے اب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی متزاد ہیں صداقت اور شرارت متزاد ہیں اور عدالت اور یہ شرارت جو ہے جو جہاں سلیمان کہہ رہا ہے ظلم جو ہے یہ دونوں متزاد ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بائبلز کے علاوہ بہت ساری عبدادی کتب اور فلوسفیز ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن بائبل ہمیں اس کا بہترین جواب دیتی ہے بائبل کے بطابق جب ہم خداوند خدا کی صفات پر غور کرتے ہیں یا جیسے ہم ایٹریبیوٹس آف تا گارڈ کہتے ہیں وہ صفات جو ہیں ان صفات میں اس کی صفت یہ ہے کہ وہ عادل ہے اور وہ عادل ہے منصف ہے اور اپنی اس صفت میں سے وہ لوگوں کو عطا کرتا ہے چونکہ اس کے ہاں عدالت جو ہے وہ راستبازی سے یا راستی سے ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ جس کو اس نے عدالت کرنے کا یا جج ہونے کا حق دیا ہے یا رتبہ دیا ہے وہ وہی کرے جو خدا چاہتا ہے چونکہ انسان جو ہے وہ اس رتبے کو غلط سوال کرتا ہے اس لیے پھر وہ ظلم کرتا ہے اس لیے خدا کے قلاب میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ وہ عادل اور منصف ہے بائبل میں احمدتی کے انجیل میں مسیح اسو کہتا ہے کہ تو اپنے بھائی کی چوگلی یا غیبت نہ کر اس کے ساتھوے باپ پر غیبت اور چوگلی کے لیے جو لفظ وہاں استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دو طرح سے غیبت اور چوگلی کی جاتی ہے وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو کسی کی چوگلی کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے تو تو نمبر خدا کے عادل اور انصاف کی صفت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جو تیرے لیے واجب رہے اور اس کے لیے وہاں لفظ استعمال ہوا ہے کہ تُو قتل کرتا ہے اب قتل کو دوسرا لفظ انگلیش میں دیا جاتا ہے مرڈر کی جگہ وہ ہے کریکٹر اسیسیریشن وہ کہتا ہے کہ تم کریکٹر اسیسیریشن جب کرتے ہو اور قتل کرتے ہو تو یہ بات بلکل ایک جیسی ہے اس لیے انسان کو خدا نے یہ جو اختیار اور صفت دی اس میں وہ ضرب برپا کرتا ہے وہ کردار کشی کرتا ہے وہ غیبت کرتا ہے اور آج آپ دیکھ لیں مجھے بڑے افصول سے کہنا پڑتا ہے کہ چرچ کے کمیٹیز بے چرچ کے لوگوں میں سیکلر دنیا میں اور ہر جگہ آداروں میں اور یہ چرچ ریلیٹڈ آدارے ہیں ان میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی کی خیبت یا چوگلی یا کریکٹر اسیسنیشن کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم تو ایویلویشن کر رہے ہیں بیٹھتے ہیں اس گناہ کو ڈھامنے کے لیے انسان نے لفظ کیا ایویلویشن استفال کر لیا اب کہیں بھی آپ چلے جائیں رشوت ختم ہوگی ہے کیونکہ دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں رشوت ختم ہوگی ہے اب اس کی جگہ آگیا ہے اگر وہ کسی مذہبیہ دارے کو پیسے دے رہے تو وہ ڈونیشن ہے اگر وہ سیکلر ادارے کو پیسے دے رہے یا کسی سیکلر بندے کو پیسے دے رہے تو وہ سروس چارجز ہیں اب تو رشوت بیسے ختم ہوگی اس کے لیے خدا کا بندہ سلیمانیہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ اختیار خدا نے دیا ہے کیونکہ خدا عادل اور منصف ہے پر تم اسے منپلیٹ کرتے ہو اس کو تم نے غلط استعمال کیا ہے اب تمہاری عادلتوں میں ظلم ہے اور تمہارے یہاں صداقت نہیں ہے سچائی نہیں ہے اور چونکہ ظلم ہے صداقت نہیں ہے سچائی نہیں ہے اس لیے خدا تم سے خوش نہیں ہے اور تم سے یہ واپس لے لیا جائے گا صداقت ختم ہوتی جا رہی ہے سچائی ختم جا رہی ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ تمہاری عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے اور یہ سچ ہے یہ گھر ہوں عدالتیں ہوں ظلم تو ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ لوگ عادل خدا کے تابع نہیں ہیں جب عادل خدا کی عدالت کرنے والی صفت پر ایمان رکھیں گے تو پھر وہ وہی کریں گے جو ان کا خدا چاہتا میرا دل شادمانی سے بھر جاتا ہے کیونکہ مجھے آپ سے بہت برکت ملتی ہے اور مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے میرا ایمان ہے کہ ہمارے ویورز نے بہت برکت پائی ہوگی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا تب تک کے لئے خدا حافظ